بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم میں نے درودہ پاک پڑھ لیا آپ بھی درودہ پاک پڑھ لیں اور آج جمعہ ہے جمعہ آپ سب کو میں بارک ہو اور جمعہ والے دن درودہ پاک کی قسرت کریں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور میں آپ سب کے لئے ہمیشہ کی طرح دعا گوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر طرح کے دکھ تکلیفوں مرضوں اور کرزوں اور حاصلوں کے حدثت سے بچائے ہم سب کی جو جائز ہوا شاہدہ ہیں وہ پوری فرمائے آمین سمامین اس وقت صبح کے جو ہے نا چھے بجرے ہیں یہ جو پہی ویڈیو آپ سے شیئر کرنی ہونا یہ میرے پاس پہلے کی پڑی ہوئی ہیں تو ابھی میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ ویلوگ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے بخار زہرہ کو بھی بخار تھا اس کو تو میڈیسن پلا رہی ہوں ٹھیک ہے اور گلہ خراب اور مجھے بھی بخار اور کہہ دے جب زاہر بخار ہو تو پین تو زاہری بات ہے ہوتی ہوتی ہے اور میں نے نا مجھے نید نہیں آ رہی تقریبا رات ایسے ہی گزر گئی اور ابھی پھر میں نے سوچا چلو میں یہ ویڈیو پڑی ہو یہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ پھر میں نے نا یہاں بچے بھی پکڑ لیں تو اکثر آپ کو پتہ ہے ویڈیو ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہے میری بالخصوص تو گلہ بھی میرا خراب ہے ٹھنڈا جوس میں نے پی لیا تھا اور ابھی ہوئے ہیں صبح کے چھے اور اب میں کر رہی ہوں ویڈیو کی ایڈیٹنگ یہ ہے جی جے ڈوٹ پہ لگی ہویا سیل اور کوئی ٹونٹی پرسنٹ ہے کوئی فورٹی پرسنٹ ہے میں اور فاطمہ گئے تھے اور بچوں کے لیے وہ یہاں پر جو ہے نا وہ کپڑے دیکھ رہی ہے اچھا جی میں نا ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا سندے کو ہماری جو ہے مامی آئی تھی ہمارے گھر جو میں نے ویڈیو بھی شیئر کیا تھا وہ سبزیوں والا جو ان کو دیئے تھے تو نا ابھی خودی نا میں ہس رہی تھی اور ہوتا رہا ہے حادثہ کبھی کبھی میں ہوں کہیں میرا دل ہے کہیں تو اکثر ایسا ہوتا نا کہ انسان کو کبھی کبھی کوئی بات یاد آ جاتی ہے اور وہ خودی وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے تو ابھی مجھے بہت ہسی بھی آ رہی اور میں خودی ہس رہی تھی اس بات کو سوچ کے وہ بچوں سے بات ہو رہی تھی میری مامی کہتی ہے جن بچوں کے جو باپ پردیس میں ہیں اس ٹوپک پہ ہم بات کرے تھے تو میرے ماموں بھی باہر ہوتے تھے اور کافی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں پردیس میں تو میری مامی کہتی ہے پہلے نا مجھے بھی ہسی ہاری آپ سے بات کرتے ہوئے سناتے ہوئے بھی کہ پہلے جب بچوں کے باپ آتے تھے نا ایک دو ہفتہ انہیں یہی بتانے میں لگ جاتا کہ یہ تمہارا پاپا ہے یا کوئی ابو کہتا ہوگا کوئی پاپا کہتا ہوگا تو ایک دو ہفتے نا یہی بتانے میں لگ جاتے تھے اور آج کل کے دور میں ایسا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے آج کل تو بچے ویڈیو کول کرتے ہیں تو افکورس انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے باپ سے ہماری بات ہو رہی ہے تو ہر وقت تھا مامی کہتی گزر گیا بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئی بچوں کی تو بس یہ لمحات ہوتے ہیں نا جو کبھی کبھی آسی وہ باتیں جو میں یاد آئے جائے تو وہ مجھے نا بیٹھے بیٹھے وہ خسی بھی آ رہی تھی خود ہی جب میں یہ بات کو نا سوچ رہی تھی کہ پہلے دو دو خفتیں مامی کہتی یہی جو ہے نا بندہ بچوں کو کہتا رہا تھا ہر وقت جو ہوتا ہے نا وہ گزر جاتا ہے چاہے اچھا ہو چاہے بڑا ہو کیونکہ کبھ وقت جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ٹھہرتا اور وقت کا کام ہوتا ہے گزر جانا باہرحال اچھا جی تو یہاں پر جو ہے نا یہ میں نے آپ سے بات شیئر کی اور مجھے ہسی بھی آ رہی تھی خود ہی سے اچھا ابھی شاید آپ کو سن کے اتنی ہسی نہیں آئی ہوگی وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کچھ ایسے تلفظ ہوتے ہیں جو کوئی بول رہا ہوتا ہے اس مومنٹ پہ آپ کہہ دیں کہ وہ زیادہ ہسی آتی ہے ہائے اچھا جی جے ڈوٹ پہ بچوں کی بھڑوں کی یعنی کہ ہر چیز پہ ان کی آل کلیکشن پر سیل لگی ہوئی ہے اور پرفیوم وغیرہ پر بھی ان کی سیل لگی ہوئی ہے تو آپ جا سکتے ہیں جس نے جانا فرسٹ جنوری تک ہے ان کی سیل ٹھیک ہے اور اچھی کلیکشن ہے جے ڈوٹ کی بھی بس یہ ہے کہ جس کو جو برینڈ پسند ہوتا ہے یعنی یہ کہہ دیں برینڈ پسند نہیں جو چیز جہاں سے بندے کو پسند آجائے اور ہیزی نیبل پرائز پر مل جائے جو ہماری سمجھ میں آتی ہو تو ظاہری بات ہے پھر وہ ہم بائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی کہ جو کوئی ڈریس کے ڈیزائن دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے عموماً جو ہے نا بہت سی ایسے بھی ہیں جو صرف ڈیزائن دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ڈیزائن کو کوپی کر لیتے ہیں اور سیم ویسے ہی اپنی ٹیلر یا کچھ لوگ جو اپنی درزنوں سے سلواتے ہیں ویسا ہی سلواتے ہیں بہرحال جو ویڈیو بنانے کیا نا وہ اللہو نہیں ہوتی کسی بھی مول میں یا بھینٹس پہ تو میں نے بہرحال تھوڑی بہت بنانے کیا آپ لوگوں نے کھانا کام میں اور گند زیادہ مان نہیں ہے یہ میرے پتہ ہے چوٹی نہیں کر لی ماما تو ہمارے بچوں نے سارا کھان ڈالا ہے یہ ان کا ٹھپی گوڑ ہے جس میں یہ سارا کھان پر آتا ہے یہ والی ویڈیو جو ہے یہ میرے پاس پچھلے منڈے کی پڑی ہوئی ہے پچھلے منڈے میں نے کیا بنایا چکن کراہی بنائی تھی اور میں نے بتا کہ کیا تھا پیاس ادرک لسن ٹوماٹر ان سب چیزوں کو آئل کے اندر فرائی کر لیا تھا اچھا اکثر یہ بھی ہوتا پہلے جب بناتے تو پانی کے اندر بھی نہیں تو اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں آتا پانی کے اندر ان سب چیزوں کو آئل کے اندر جو بھی آپ گھیس استعمال کرتے ہیں ان میں فرائی کر لینا فرائی کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے گرینڈر میں ڈال کے اس کو کر لیں ٹھیک ہے اس کا پیسٹ بنا لیں اس کے بعد وہ پتیلی تھی وہ چھوٹی تھی جب میں نے چکن دیکھا تو زیادہ تھا پھر میں نے دوسری یعنی کہ کراہی یہ لے لی تو اس کے اندر میں نے وہ کیا کیا تھا آئل ڈال کے نا اور میں نے چکن کو کیا تھا فرائی ٹھیک ہے چکن کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا پھر جو میں نے پیسٹ بنایا تھا نا لسن ادرک اور ٹماٹر پیاس پھر میں نے وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا پھر تھوڑی تیر بنائی کی تھی میں نے اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا اس میں حسب ضرورت نمک سرخ مرچ خلدی یہ میں نے اس میں ڈالی تھی ٹھیک ہے اس کو ڈالی تھی اور اچھے سے بھونا تھا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس پر پانی ڈال دیا تھا پھر اس کو میں نے دم پر لگا دیا تھا لیکن آج میرا گلہ بھی خراب ہے مجھے بخار بھی ہے لیکن ایڈیٹنگ جو ہے نا اس کی میں وہ میں آج کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو دو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے گرم مسالہ پسا ہوا اور تھوڑی سی کالی مرچ پسی ہوئی اس کے علاوہ وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اور اور فائنل لکھ تو آپ نے دیکھی لیا کراہی کی آج کی ریسپی میں ہے سوارما یہ کیا گندمار یہ ایمن ہے میں نے پیسٹ کروں پیسٹ پیسٹ میں نے پیسٹ میں نے پیسٹ میں نے پیسٹ کہ میں نے پیسٹ میں نے پیسٹ ہے سینڈ رسل سے یہ کنے دا نسا کی ہے ہی اللہ ہے ہمیں گرم ہوگا نو نو جانسا جانسا تیری اکھا بچو جنگر شوار مال سکس مالی کیسی مالی روٹی کھلی روٹی تینکیو چلا او آجو بچو کتورے بچو موسا یہ ہمارا موسا بھئی ہیرو بنا ہوا ہے اور یہ شادی پہ جا رہا ہے اور یہ دیکھیں دوسلا تو موسا ہی لگ رہا ہے مجھے یہ تو دیکھو بھئی یا پلیس پلیس ایک انہیں تو لیتا کرے سا ایمن آپ اپنے دکھائیں درس ایمن کا درس دیکھ رہا ہے دونوں دونوں ساتھ کھرے وہاں پیچھے ہوں آپ بھی دکھ رہے ہیں بڑی کو نیمن یا یہ بچی بڑا کو نیمن ہے بڑی پہ جا رہے ہیں اور بچوں کی تھوڑ سی ویڈیو بنانے لگی ہوں اور یہ بچوں نے فراغ ڈالے ہوں سوایبہ کبھی اچھا لگ رہا ہے یہ اپنے بال لگائیں ہیں یہ ہے نہیں یہ اس نے اپنی پیاری کیاپ ڈالی ہی ہے یہ دکھو دکھا پیچھے سے دکھا بہت پیارے کپرے ڈال لے ہوئے آپ نے یہ پھول وہ جو شادی سے اتار کے لائی تھی وہ وہ لے آنا واپس لے آئی ہے پھول وہ شادی سے اتار دے تھے شادی پہ تھانا کھایا تھا یہاں پر سوایبہ کے پاپا جو ہے نا ان کے دوست ان کے بچے آئے ہوئے تھے اور انہی کے ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی اور انہوں نے ملک کے شادی پہ جانا تھا تو یہ تھا آج کا ویلوگ موسیقی